جب تک ہمارا مسئلہ نہیں آل ہوا ہم واپس نہیں آئیں گے وہ ادھر ہی ٹہریں گے اگر ہمارا جینا بھی ادھر ہوگا مرنے بھی ادھر ہوگا تب تک ہمیں حق نہیں ملے وہ جب تک ہم ہم یہاں پہ دھلنا کریں گے اور وہاں پہ ہم ابھی بس پکی بیٹیں گے باہر لوگ جائیں گے ادھر سے جو ہمارا جائیڈ ڈیمانڈ ہے وہ انشاءاللہ واپس جاکے انشاءاللہ درس ہم حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہونے تاکہ ان کا جینا مرنا ادھر ہی ہوگا اپنے ہاں کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف بھی مارچ کریں گے قبائلی عوام کا آئینی حقوق کے لیے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا نادرہ چوک کی طرف مارچ پولیس کی بھاری نفری بھی ہمران ڈی چوک کی طرف جانے والے راستے خار دار تارے لگا کر بند کر دیے گئے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتقابات کو مؤخر کرنے کے لیے متحدہ قبائلی پارٹی سمیت تینوں درخواستے مخبوک کر دی اسلام آباد کے آدھے لوگ پانی سے محروم ہیں اگر بارشیں نہیں ہوتی تو لوگوں کو پانی کیسے ملے گا چیف جسٹس کے پانی کی قلت سے متعلق کیس میں نمارکس کہا کوئی جگہ چھوڑی بھی ہے جہاں کنکریٹ ناکی ہو کنکریٹ کرنے کے باعث زیر زمین زخائر میں بارش کا پانی نہیں پہنچ پا رہا ایک ٹانک سے ہم معذور ہیں چار دن سے آرے ٹینکر نہیں مل رہے ہی آرڈ میں جا کے صبح بیٹھا ہوتے ہیں لیڈی آتا رات میں آرڈ بجھے اب ہمارے چھوڑ بیمار ہیں اسپیٹال میں پڑا وائے ہمارے کل میں پانی نہیں ہم کدھر جائے اب بیمار کے دکھر باہر رکھا دیا ہے ہم کدھر جائے پانی سے پیار سمندر کنارے پیاسا شہر کراچی کے شہری پانی کی بون بون کو درست گئے ناٹ ناظم آباد اور ناٹ کراچی میں پانی کا بدترین بہران پانی نہ ملے پر شہریوں کا شدید احتجاج رات سے وارٹر ہائیڈرین کے باہر شہریوں کی لمبی کتاریں ٹینکر مافیا شہریوں کو لوٹنے لگا من مانی قیمتیں وسو اینے پچانوے سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ ٹربیونل نے فریکین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا شاہد خاکان اباسی اپلٹ ٹربیونل میں پیش کھڑے ہوئے تو جسٹس عباد الرحمن نے بٹھا دیا کہا آپ اسمبلی میں جواب دیا کرے یہاں پر وقلہ موجود ہیں مری کے ریٹرننگ آفیسر بھی عدالت میں پیش نون لیگ انتخابی موہیم کا آغاز آج کراچی کے حلقہ اینے دو سو انچاس سے کرے گی شہباز شریف کراچی پہنچ گئے کہتے ہیں کراچی منی پاکستان ہے کراچی کی روشنیاں واپس لائیں گے آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے آج لاہور میں رہنماوں سے ملاقات کریں گے سابق صدر آج بستی پنجاب کی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے آصف زرداری منگل کے روز حتمی امیدواروں سے ملاقات بھی کریں گے ملاقات میں پارٹی ٹکٹ کا سرٹیفیکٹ بھی امیدواروں کو دیا جائے گا راول پینڈی میں شیخ رشید کے الیکشن مہم ناشتے جاری چودلی ادنان کے حمران سکیم 3 ورات کالونی پہنچے ووٹر سے ملاقاتیں شیخ رشید نے چنے پائے اور نہاری پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا کہتے ہیں این اے ساٹھ اور باسٹھ سے ایک لاکھ کی لیڈ سے جیتوں گا نون لیگ جانے اور نصار جانے گھر نہ گاڑی بینک کے پچاس لاکھ کے مقروض سابق وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری اساسوں میں غریب نکلے رہنمانون لیگ تلال چودری کے اساس آجات کی تفصیلات سامنے آ گئے چنے اوٹ میں لیگی ٹکٹ ہولڈر کیسر احمد شیخ کو ناراض ووٹرز نے روک لیا ہم سے کیے وعدے پورے کیوں نہیں کیے ووٹرز کا سوال کاروبار کراچی میں ووٹ جنیور سے کیوں مانگتے ہو وزیر اعظم ناصر الملک کی زیر سدارت الیکشن انتظامات سے متعلق اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں چاروں نگران وزنہ آلہ چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز شرکت کریں گے چیف الیکشن کمیشنر شرکہ کو انتخابی انتظامات سے متعلق بریفنگ دیں گے چاروں آئی جیز الیکشن سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دیں گے شریف فاملی کے خلاف احتساب آدارت میں ایون فیل ریفرنس کی سمار خواجہ حرس کا کہنا ہے واجز زیابیان میں رائے دی کر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں گرل سٹیل مل کی منی ٹرانزیکشن کا نواشری سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ تمام باتیں پیمنٹس اور ریکارڈ کے حوالے سے ہیں جو کہ تارک شفیق سے متعلق ہیں اتارک شفیق اور پروسیکیوشن کی جانب سے نہ تو ملزم نہ آمزد کیا گیا اور نہ ہی گواہ ساف پانی کمپنی سکینڈل شہباز شریف کی آج نیب لاہور میں طلبی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سوال نامہ تیار سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا نون لیگ کے منحرف رانوما زائم قادری بھی ستائیس جون کو صبح گیارہ بجے طلب زائم قادری ان کی اہلیہ اور رشتہ دار کامپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز رہ چکے ہیں زلفی بخاری سے نیب کمبائن انویسٹیگیشن کی تحقیقات تختم زلفی بخاری نیب سے واپس روانہ کہتے ہیں ای سی ایل میں میرا نام نہیں تھا پہلے بھی بتا چکا ہوں نیب نے بودھ کو دوبارہ طلب کر لیا پیریس میں فائنانچل ایکشن ٹاسک فورس کا بازابطہ اجلاس جاری نگران وزیر خزانہ ڈاکٹرز شمشاد اکتر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں پاکستان کا نام بازابطہ طور پر گریے ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کا خدشہ حکومتی کوشش ہے کہ پاکستان کا نام گریے لسٹ میں نہ آئے حرج کمپنیوں کو کوٹہ دینے کے لیے جاری دستاویزات پر نمبر جاری کرنے کا انکشاف مہکمانہ انکواری کا حکم متعدد کمپنیوں کے پاس ریکارڈ ہی نہ تھا مالکان نے آجٹ فرم اور افسران سے ساز باز کر کے جاری دستاویزات پر نمبر حاصل کر کے کوٹہ لیا حصوصی رپورٹ روز نامہ نانٹی ٹو نیوز میں شامل مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انسانیت سوز مظالم جاری نہتے کشمیریوں کی جالی مقابلوں میں شہادت پر ہر آنکھ اشک بار پرریت قیادت کی اپیل پر وادی میں مکمل ہرطال بھارتی فوج نے پرریت رہنما یاسین ملک کو حراست میں لے لیا ترک قوام نے ایک بار پھر طیب اردوان کو صدر چن لیا پارلیمانی انتخابات میں بھی حکمران جسٹیس اینڈ ڈیویلمنٹ پارٹی نے میدان مار لیا طیب اردوان کہتے ہیں قوم سے کیے گئے وادوں کو پورا کریں گے سرکاری میڈیا اور الیکشن کمیشن نے نتائج میں دھاندلی کی اپوزیشن کا اعظام اپوزیشن امیدوار محرم انجے کہتے ہیں انتخابات غیر منصفانہ تھے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ نے دباہی مچاتی سات ہزار سات سو اکر رکبہ جل کر راک دو سو تیس فائر فائٹرز بھڑکتے شولوں کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف حکام کی قریبی رہائشی تین ہزار افراد کے علاقے چھوڑنے کی ہدایر ہنگری میں ائر ریس کا شاندار انعقاد پائلٹس کی حیران کن کارکردگی نے سب کو چونکا دیا راجچیک ریپبلک کے مارٹن سونکا نے روان سیزن کی پہلی کامیابی حاصل کی فرانس کے میکہ نے دوسری جبکہ اسٹریلیا کے ماتھ ہال کے حصے میں تیسری پوزیشن ہائی لاہور سیشن کوٹ میں گلوکار علی زفر کے میشا شفیق پر سو کروڑ روپے کے حد تک عزت کے دعوے پر ساماد عدالت نے میشا شفیق کو علی زفر کے خلاف بیان دینے سے روک دیا نوٹس جاری کرتے ہوئے میشا شفیق سے پانچ جولائی کو جواب طلب